چینیور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ناجائز طور پر ٹیکسیس کی وصولی کے خلاف سراپا احتجاج سابق لیگی ایم پی اے مولانا الیاز چینیور ٹی بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریق عبد الرحمان طاہر سیال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں بجلی کے بلوں میں حالیہ اضافہ کیا گیا ہے حکومت وقت کی جانب سے جسے پورا ملک سراپا احتجاج ہے اس پہ عوام و ناس پاکستان کی پہلے ہی انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اس پہ جو بجلی میں ہوش ربا جو اضافہ ہے اس سے جو قیامت سغرا برپا ہے وہ بیان سے باہر ہے بجلی کے مہنگے بلوں کے بہران کا شکار ہے اور پورا ملک سراپا احتجاج کر رہا ہے اس میں منطق ایسی جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ آپ اگر دو سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو یونٹ کا ریٹ کم ہوگا ٹی وی ٹیکس ہیں میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میری ہوش تقریباً پچاس سال کے جو مجھے ہوش ہے ہم نے اپنے گھر میں اپنے والے صاحب کے زمانے میں ہم نے ٹی وی نہیں دیکھا ہم نے بھی نہیں رکھا تو ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے وہ ہمیں ٹی وی ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مساجد جو قطن مسلمانوں کی مساجد ہیں ان میں ٹی وی قطن نہیں ہوتے تو ان کو ہر مہینے پینتیس پینتیس روپے آپ دیکھیں کتنی مساجد ہیں کتنے ایسے گھرانے لاکھوں کی تعداد میں ایسے گھرانے ہوں گے جن میں ٹی وی نہیں ہوں گے وہ ان کو ٹی وی کی مد میں ان سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں تو حکومت یہ ظلم بند کرے اور اس کے اوپر تمام تاجروں کو تمام سٹیک ہولڈر ان کو بٹھا کر اس کا فیصلہ کیا جائے اور اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں جو بنیادی بجلی کی کھپت قبل ہے بس وہی وصول کیا جائے